بلکل آپ ان کے پاس جائیں گے جو علم والے ہیں بلکل چھوڑ دیں کیوں آپ سوچیں گے کیوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں حضرت سفیان سوری یا غالباً حضرت محمد نصیرین کا واقعہ ہے رحمت اللہ علیہ شاید نام بھول رہا ہوں میں ان کے سامنے ایک آدمی آیا اور اس کے حوالے دلائل موجود اگر آپ چاہیں گے تم آپ کو بتا دوں گا ان کے سامنے آیا شاگردان بیٹھے ہوئے تھے مجلس لگی ہوئی تھی اس نے کہا اذکر لکا آیہ من کتاب اللہ شیخ میں آپ کے سامنے قرآن کریم کے ایک آیت پیش کرنا چاہتا ہوں انہوں نے فرمایا نا 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 کوئی آیت نہیں پیش کرنے کی ضرورت ہے اذکر لکا حدیثم من حدیث رسول اللہ ایک حدیث من نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کر دوں انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی بھی بات نہیں پیش کرنا ہے نہ قرآن کی آیت پیش کرنا ہے یہاں پر نہ کوئی حدیث قرآن کی اللہ کی نبی کی حدیث پیش کرنی ہے انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے میری اب تسمع منی کلیمہ میری ایک چھوڑی سی بات سن لیجیے ایک بات میری سن لیجیے انہوں نے کہا والا نصف کلیمہ آدھی بات بھی نہیں سننا ہے آدھا لفظ بھی نہیں سننا ہے اس موقف کے بعد جب وہ شخص چلا گیا شاگردوں نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کے سامنے وہ آدمی قرآن کی آیت پڑھنے کے لئے کہہ رہا ہے آپ کہہ رہے کہ نہیں پڑھنا ہے نہیں سننا ہے کوئی آیت نہیں پیش کرنا ہمارے سامنے وہ آدمی کہہ رہا ہے ہم آپ کے سامنے اللہ کی نبی کی حدیث پیش کر دوں آپ اس کے لئے بھی راضی نہیں ہوئے وہ کہتا اچھا ہے ایک بات سننیجے آپ نے کہا آدھی بات بھی نہیں سننا ایسا آپ نے کیوں کہا قرآن کی آیت تھی اللہ کی نبی کی حدیث تھی اسے پریشانی کیا تھی اللہ کی نبی علیہ السلام کی حدیث میں قرآن کی آیت میں کیا مسئلہ ہے وہی تو آپ کہہ رہے ہیں لا کہ کوئی قرآن کی آیت سے دلیل پیش کرے اللہ کی نبی کی حدیث دلیل پیش کرے تو بلکل بے این ہی وہی مسئلہ تھا بلکل وہی مسئلہ انہوں نے کیا جواب دیا وہ جواب ہمارے لئے اہم ہے انہوں نے کہا کہ اس آدمی کا منحج مجھے نہیں معلوم ہے مجھے ایک آدمی بتلائیے پوری تاریخ اسلام میں جو کوئی بھی فتنہ امت نے پھیلا ہے تو قرآن و حدیث کے حوالے کے علاوہ سے پھیلا ہے ہر فتنہ پھیلانے والا قرآن کی آیت ہی پڑھتا ہے اللہ کی نبی کی حدیث ہی پڑھتا ہے صحابہ کا صلب کا نام ہی لیتا ہے اگر وہ یہ نام نہیں لے گا تو اس کو آؤٹ کر دے گی امت باہر کر دے گی آنا نہیں ہمارے سامنے آئی بات سمجھ میں نا تو یہ مسئلہ بڑا اہم ہے بات مکمل ہو جائے بات مکمل ہو جائے تو انشاءاللہ یہ بات مکمل ہو جائے جتنے فتنے امت کے اندر آئے ہیں کوئی بھی فتنہ ایسا نہیں ہے جس میں قرآن کا نام حدیث کا نام نہ لیا گیا ہو روافیس کا فتنہ کہاں سے آیا فران کیا اس آئیت ہی پڑھنے والے حدیث ہی پڑھنے والے لوگ ہیں ابن عباس نے مناظرہ کیا صاحب وہی بات ہیں سب کا جواب دیا پتا چلا کہ وہ غلط فہمی کا شکار ہیں آئیت تو پڑھ رہے ہیں لیکن وہ معنی آئیت کا نہیں ہے جو یہ پیش کر رہے ہیں حدیث تو پڑھ رہے ہیں لیکن وہ معنی حدیث کا نہیں جو یہ پیش کرنا چاہتے ہیں بات تو سچی ہے لیکن مقصد جو بیان کرنا چاہتے ہیں مقصد یہاں پر نہیں ہے اس کے بعد دنہوں نے جواب جو دیا تھا وہ جواب سن لیجئے جواب انہوں نے کیا کہا تھا اس آدمی کا منحج مجھے نہیں معلوم ہے یا جس آدمی کے منحج میں فساد ہے یہ صاحبِ بیدعت ہے یعنی بیدتی خود نہیں ہے یا تو بیدتی ہے اور یا تو بیدتی کے ساتھ چلتا پھرتا ہے ہو سکتا ہے آئیت پڑھے کوئی شبہ پیدا کر دے ہو سکتا ہے حدیث پیش کرے کوئی شبہ پیدا کر دے وہ شبہ میرے شاگرد و تمہارے ذہنوں میں سے کسی کے ذہن میں وہ شبہ لٹک جائے اور ذہن میں جگہ بنا لے دل میں اتر کر کے جگہ بنا لے پھر اس شبہ کو ٹالا نہیں جا سکتا بہت وقت چلا جائے گا گمراہی اپنی جگہ بنا لے گی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے آئیت ہے تو کیا ہوا حدیث ہے تو کیا ہوا آپ پیش کر رہا ہے تو سننے میں کیا حرج کی بات نہیں سننا ہے نا بھائی اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ شخص اس میدان کا عالم نہیں قرآن کی آیت پڑھنا کافی نہیں قرآن کی آیت کی تفسیر کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا معنی کیا ہے آیت کے سمجھنے میں صحابے کرام کوئی اختلاف ہو گیا اللہ کے نبی کے پاس سامنے پہنچ کر کے مسئلے کو حل کرنا پڑا اللہ کے نبی یہ آیت کریمہ قرآن کیوں تری ہے ہے نا انہ شرک لظلم نظیم ہے کیا نہیں جب مسئلہ پیش آیا ظلم کی بات آئی اللہ کے نبی نے جواب میں فرمایا تھا صحابے کرام اللہ کے نبی کے بات موج گئے کہا جا رہا ہے جن لوگوں نے جن لوگوں نے جو لوگ ایمان لائے اور اپنی ایمان کو ظلم سے مکس اپ نہیں کیا ان کے لئے آمن ہے ان کے لئے ہدایت صحابے کرام گھبرا گئے ظلم کی بات کہی جا رہی ہے ظلم تو ہم سے بھی ہو رہا ہے صبح شام ہو رہا ہے ظلم سے کیسے بچ پائیں گے تو بہت مشکل ہے اللہ کے نبی ہمارے بس کا نہیں ہے ہم میں سے کوئی آدمی کونسا آدمی جو ظلم نہیں کرتا اپنے اوپر اللہ کے ربی نے سمجھا ہے یہ آیت کریمہ کا معنی نہیں ہے آیت تو بالکل وہی ہے جو تم پڑھ رہے ہو لیکن معنی اس کا یہ نہیں ہے معنی وہ ہے جو اس رجل سالح لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیت کرتے ہوئے کہا تھا اِنَّ شِرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ کتنے واقعات موجود ہیں حدیث رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پیش کر دی صحابے کرام کو اس کا معنی سمجھنے میں مشکل ہو گئی صحابے کرام نے آ کر کے تصفیہ کیا تب پتا چلا اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ اس میدان کا قرآن کی تفسیر کا جاننے والا ہوگا اللہ کے نبی کی حدیثوں کی تشریح پڑھنے والا جاننے والا ہوگا جو علوم شریعت کی زبان عربی ہے اس کو پڑھنے جاننے سمجھنے والا ہوگا تو اس آیت کریمہ کو پڑھے گا تو اسی جگہ پر پڑھے گا جہاں پر پڑھنا چاہیے جو اس کی تفسیر ہے حدیث پڑھے گا تو حدیث جس پسپنظر میں ہے جو معنی ہے جو اس کا تقاضی ہے اس کو سامنے رکھ کر کے پڑھے گا معاملہ ختم ہو جائے گا